بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین صبح سے یہ بحث چل رہی ہے کہ عمران خان نے دھرنا کس کے کہنے پر ختم کیا خود بھاگا یا کسی کا فون آنے پر بھاگا یا کوئی پسے پردار ڈیل ہوئی ہے اور ڈیل کی کہانی جو آپ سن رہے ہیں وہ ساری انہی حلقوں کی طرف سے سن رہے ہیں جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں یہ کہانی جو ہے کتنی سچی ہے اور اس میں کتنا جھوٹ ہے یہ بتانا ہے اور یہ ساری کہانی جو دراصل تھی اگرچہ اس بات کی اطلاعات بھی ہیں کہ حکومت جو ہے وہ اپنی مدد پوری کرنے سے پہلے الیکشن کرانے پر سوچ سکتی ہے لیکن اتنی جلدی نہیں جتنا کہ یہ کچھ لوگ اشارے دے رہے ہیں وہ موالگے پر مبنی ہیں اور حقیقت جو ہے وہ میں ارز کرتا ہوں کہ ساری کہانی شروع ہوئی دھرنا سے چار دن پہلے پشاور میں ایک اجلاس ہوا ان کا پی ٹی آئی کا عمران خان کی ظاہر ہے صدارت میں تو اس میں پی ٹی آئی کے چار پانچ اہم رہنماوں نے عمران خان کو مودب لفظوں میں ظاہر ہے عمران خان اختلافی بات کی جائے تو بہت مشتل ہو جاتا ہے اور جھان پلا دیتا ہے جھانٹ دیتا ہے تو مودب الفاظ میں مراسپ الفاظ میں اختلاف ظاہر کیا کہ یہ دھرنے کا فیصلہ ٹھیک نہیں ہے اس حوالے سے یہ خبر بھی گردش کر رہی ہے کہ اس موقع پر تلخی بھی ہوئی اور ایک دوسرے سے عمران خان نے گالیاں دیں اور جواب میں ترکی بہترکی کچھ فکریں کہے گئے لیکن یہ مبالکہ پر مبنی ہے بات یہ ہے کہ بات لرمی سے ہوئی لیکن جو کہا گیا وہ اس میں تلخی اس میں جو معنوی بات تھی وہ تلخی تھی یعنی معنوی تلخی تھی تو ہوا یہ ہے کہ ان لوگوں نے کہا کہ یہ دھرنے کا فیصلہ جو رپورٹیں ہمیں مل رہی ہیں جو اندازی ہم لگا رہے ہیں جو عوام کا مود ہے جو حالات ہیں اور دوسرے جو عوام علیہ سب انہوں نے کھول 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 بتایا اور کہا کہ دھرنے میں لوگ نہیں آئیں گے اور اگر آب ہی گئے کچھ مناسب مقدار میں کیونکہ انہوں نے جو ٹارگر بنایا ہوئے تھا وہ تیس سے پینتیس ہزار کا ٹارگر تھا کہ اتنے لوگ آ جائیں گے بلکہ عمران خان کہتا تھا کہ اتنے لوگ تو مختون خاص سے نکل آئیں گے تو دس پندرہ آزار بھی اگر پنجاب سے نکل آتے ہیں تو یہ پچاس پچپن کا مجمعہ ہو جائے گا اور یہ بہت بڑا مجمعہ ہوتا ہے تو ان لوگوں نے کہا کہ اول تو اتنے لوگ آئیں گی نہیں اور اگر آگے تو ان کو ہم بٹھا نہیں پائیں گے یہ وہاں ٹک نہیں سکیں گے وہاں گرمی کا موسم ہے اور حکومت ایسی ہے جس کا مور اچھا نہیں ہے ماضی میں چودھر نصار نے طرح کی گارنٹی ہیں تھی کہ نہ کوئی لاتھی چارج ہوگا نہ کوئی گرفتاری ہوگی نہ شیلنگ ہوگی اور کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہوگا اور ٹی وی والے بھی دھرنا اسی طرح دکھائیں گے جس طرح ہم چاہتے ہیں تو اس مرتبہ یہ سارے جو پلس پوائنٹ ہمارے ساتھ نہیں ہیں اس لیے آپ دھرنا مد دیں تو عمران خان نے بات اور سے سنی پہلے تو وہ نراض ہوا کہ نہیں ہم بہت لوگ نکال لیں گے لیکن پھر ساتھ ہی ایک حفظ ماں تقدم کہہ لیں یا جو بھی ہے ایک فیس سیونگ کے لیے انہوں نے متبادر سٹریٹیجی کیار کیا اور اس کے تحت انہوں نے حکومت سے رابطہ کیا اور یہ بالکل کلیر کٹ بات ہے کہ حکومت کے پاس اس کے ثبوت موجود ہیں ہو سکتا ہے اگر عمران خان تردید کرے تو حکومت اس کی ریکارڈنگ جاری کر دے یہی وجہ ہے کہ کل حکومت کا دعویٰ چھپا حوارات میں کہ ہمارے ساتھ رابطہ کیا گیا ہے اور یہ یہ باتی کی گئی لیکن پی ٹی آئی کی طرف سے اس کی تردید نہیں آئی تین رہنمات تھے شاہ محمود تھا آسد عمر تھا اور وہ تیسرا وہ جو خٹا گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں الیکشن کی تاریخ دے دیں چاہے آٹھ مہینے بعد کی دے دیں یعنی اپنی مرضی کی کیونکہ آٹھ مہینے بعد بنتا ہے نبمبر یہ مئی چل رہا ہے جون جولائی اگست استمبر توبر نبمبر یہ استمبر یہ ساتھوہ مہینہ بلتا ہے انہوں نے کہا کہ اگر آپ آٹھ مہینے کے بعد کی تاریخ بھی دے دیں یعنی بھلے دسمبر کی تاریخ دے دیں تو ہم دھرنا ملتوی کر دیں گے ہمیں ایک سیف ایگزٹ دیں ایک رستہ دیں باقاعدہ یعنی مندت کے انتاز میں یہ بات کی گئی اور مسلم لیک کے اجن لیڈروں سے رابطہ ہوا ہاں ایک امیہ اصد کیسر تھا ملاقات کرنے والوں میں اجاز صادق سے اجاز صادق تھے وزیر داخلہ تھا اور چار مسلم لیگ کے لیڈر تھے جن سے یہ رابطے کیے گئے مسلم لیگ نے کہا کہ ہم اپنی مرضی سے الیکشن کی تاریخ دیں گے یعنی انہوں نے اس مذاکرات کی پیشکش کو عمران خان کی ایک چال سمجھا یا اس کو سنجیدہ نہیں لیا اور انکار کر دیا جب انکار کیا تو انہوں نے پھر فوج سے رابطہ کیا فوج نے ان کا پیغام اپوزیشن کو یعنی حکومت کو پہچا دیا کہ عمران خان چاہتا ہے کہ آپ الیکشن جلدی کرا دے اور اس سلسلے میں مذاکرات کر رہے تو ٹھیک کہ آپ مذاکرات کر لیں اپوزیشن نے یعنی حکومت نے میں اپوزیشن اس لیے کہتا ہوں کہ یہ حکومت جو ابھی تک ہے اس کے بارے میں ہمیں پوری طرح کلیر نہیں ہو رہا کہ فوج اس کو کب تک چلنے دے گی اس لیے میرے مو سے اپوزیشن کبھی خود بخود نکل جاتا اور کبھی میں جان بوجھ کر اس ٹرم کا استعمال کرتا ہوں تو بہرحال حکومت نے فوج کو بھی کوئی یقین دہانی کرانے سے انکار کر دیا فوج نے پھر یہ بات پی ٹی ای والوں کو بتا دی اور اس کے بعد پھر ان کے پاس کوئی چارہ نہیں دہا کہ اسے وہ جلوس لانگ مارچ لے کر آئیں اور کچھ نہ کچھ کر کے دکھائیں اس دوران انہوں نے پھر سپریم گور سے بھی رابطہ کیا جہاں ان کو فیور کا فیصلہ ملا جس پر ساری دنیا حیران ہے کہ یہ کیا فیصلے آ رہے ہیں حکومت اس بات پر ڈٹی ہوئی تھی کہ ہم نے یہ دھرنا نہیں ہونی دینا پہلے ایک پرتبہ بیچ میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ آتے ہیں تو آئے بیٹھ جائیں اور ہم ان کو کارڈن آف کر دیں گے کسی اور طرف جانے نہیں دیں گے لیکن پھر جب ان کو چلاعات ملی کہ یہ تو اصلہ لے کر آ رہے ہیں اور اس کے پھر ثبوت بھی آپ نے دیکھے کہ اصلہ ان کے پاس تھا اور یہ توڑھوڑ کی نیت سے ہنگامہ رائک نیت سے فساد اور لاشنگرانی کی نیت سے آئے تھے آ رہے ہیں تو اس پر حکومت نے فیصلہ کی کہ ان کو ہم نے لانگ مارچ کرنے ہی نہیں دینا یعنی لوگوں کو گھروں سے نکلنے ہی نہیں دینا جو لوگ پختون خاصے آئیں گے ان کو ہم نہیں روک سکتے لیکن ہم انہیں اٹک پل پر روکیں گے حکومت کا یہ پلان بہت پختا تھا اور اسے روک لینا تھا لیکن شام کو جب سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کی فیور میں فیصلہ دے دیا اور بڑا وہ آوٹ آف دی بے جا کر بڑا حیران کن فیصلہ دے دیا اور پھر یہ اتنا آوٹ آف دی بے فیصلہ تھا کہ سپریم کورٹ نے یہ بقاعدہ سیاسی قیادت کو ایک ہدایت جاری کی کہ اس پر آپ نے کچھ تفسرہ نہیں کرنا ہے جو ناکب بندیاں تھی وہ بھی کھولنا پڑی صرف ریڈی زون کی سیکورٹی سخت کی گی باقی رستیں کھول دیئے گئے تو پھر آپ نے دیکھا کہ اس غول بھی آبانی نے کس طرح اسلام آباد میں آ کر اُدھ مچایا اچھا ان کی تعداد کیا تھی ان کی تعداد خفیہ ایجنسیوں کے مطابق اٹک پل پر بارہ سے چودہ ہزار تک تھی آپ کئی چینلز پر یہ سر رہے ہوں گے کہ یہ پچیس سے تیس ہزار تھے حالانکہ پچیس سے تیس ہزار جی نہیں تھے یہ بارہ چودہ ہزار سے زیادہ نہیں تھے اور کچھ لوگ آزاد کشمیر سے اور ادھر ادھر سے پنٹی سلام آباد سے جو لوگ نکلے وہ بھی اگر دو ڈہی ہزار ہم ان کو مان لے تو یہ چودہ سولہ سترہ ہزار کے قریب گنتی بنتی تھی ان کی تیس تو قطن نہیں بنتی تھی پچیس کی تعداد میں بھی مبالغہ ہے لیکن چلی ہم اس کو لوجیکل مان لیتے ہیں یعنی ہے وہ غلط لیکن لوجیکل ہے کہ ٹھیک ہے اگر آپ نے سترہ اٹھارہ ہزار کو بیس پچیس کہہ دیا تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے لیکن سترہ اٹھارہ ہزار کو اگر آپ نے تیس کہہ دیا تو یہ تو تقریباً آپ نے یعنی تقریباً اسی فیصد کا مبالغہ کر دیا انہوں نے گنتا گردی کی وہاں آگ لگائی اور اگر پولیس وہاں رسٹرین نہ کرتی کیونکہ پولیس کو سختی سے آرڈر تھا کہ آپ کچھ بھی ہو جائے کوئی لاش نہیں گرنے دینی ہے یہی وجہ ہے کہ یہ تھوڑے سی حجوم کو کنٹرول کرنے کے لیے پولیس کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑی اور آپ نے دیکھا کہ پولیس کئی مواقع پر بھاگ جاتی رہی ہے راہ فرار اختیار کر جاتی رہی ہے جو وجہ یہی تھی کہ ان کو روکنا بھی ہے اور کسی کو مرنے بھی نہیں دینا انہیں یہ موقع نہیں دینا کہ یہ ہم پر گولی چلا دے پلان ان کا پی ٹی کہ یہ تھا کہ پولیس کو اتنا تنگ کیے جائے کہ پولیس ایسی گولی چلایا کہ ایک دو آدمی مر جائیں اور پھر جواب میں یہ پولیس پر سیدھے فائر کیے جائیں تو ظاہر ہے ایک پبلک میں ایک امپریشن بنے گا کہ پولیس نے پہلی گولی چلا کر ایک دو بندے مار دیئے تو پی ٹی آئی نے پھر یہ بدلہ لینے کے لیے سب کچھ کیا مشتل جو حامی تھے وہ کسی کنٹرول بھی نہیں آئے لیکن پولیس نے یہ موقع نہیں آنے دیا اور مار بھی کھائی پولیس والوں سپریم کورٹ کے فیصلوں کو بھی انہوں نے ٹھوکر پر رکھا اور عمران خان نے اعلان کیا عمران خان کا اعلان اس کے بعد شہباز گل ہے یا گل ہے اس نے ٹویٹ کیا اور پھر ہر طرف سے یہ ہدایت آ گئی کہ بھئی سب لوگ ڈی چوک پہنچیں جبکہ وہاں ڈی چوک آنے کا حکومت نے فیصلہ کیا تھا کہ یہاں یہ لوگ نہیں آسکتے حکومت کے سخت انتظامات کے باوجود پانچ چھے سو لوگ ڈی چوک پہنچ گئے اور انہوں نے وہاں جناہ ایونیوں میں جو پھر اودم بچایا اور جس طرح درفتوں کو نظریاتش کیا گاڑیوں پر حملہ کیا میٹرو سٹیشن کو جلایا وہ آپ نے دیکھا اس کے بعد حکومت نے فوج طلب کر لی جب فوج طلب کر لی تو یہ بات بالکل کلیر ہو گئی کہ ریڈ زون جو ہے اس کے اندر پی ٹی آئی نہیں جا سکتی یعنی جو پی ٹی آئی کا پلائن تھا وہ آدھا تو ختم ہو گیا آدھا ختم ہوا جو بران خان نے اسلام آباد میں نیٹ گنکی کی نیٹ حاضری دیکھی یعنی جو جلوس اٹک سے آیا تھا اور جو یہاں سے کٹھے ہوئے تھے ان کو ملا کر اتنی حاضری بنتی ہے تو پی ٹی آئی نے حوصلے ہار دیئے اور ان کا جو قسمل تھا وہ نکل گیا اس پر پھر انہوں نے ایک مرتبہ پھر رابطہ کیا اور یہ بالکل کلیر اور ڈیفنیٹ ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں کہ ان کی طرف سے جو جواب آیا وہ یہی تھا کہ ہم نیوٹرل ہیں آپ نے جو بھی مسئلہ ہے وہ مذاکرات کے ذریعے حل کرنا ہے اور اسی نیوٹرل حضرات کی اسی اڈوائز کا نفیجہ ہے کہ کل شام آج شام شہباز شریف نے قومی اسمبلی میں جب خطاب کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم باتشیت کے لیے تیار ہیں مذاکرات کے دروازے کھلے ہیں اور میں ایک کمیٹی بنا رہا ہوں جو مذاکرات کرے گی اب یہ گویا کہ عمران خان پر ڈیبینڈ کرتا ہے کہ وہ کب مذاکرات کرتا ہے لیکن اس مذاکرات کے نتیجے میں جو تاریخ مرضی کی عمران خان کی ہے وہ اس پر الیکشن نہیں ہوں گے الیکشن نومبر کے بعد ہی ہوں گے یہ تیہ ہے کہ نئے آرمی چیف کی تقریری کرنے کے بعد ہی یہ گورنمنٹ جائے گی چاہے ایک مہینہ کے بعد جائے چاہے تین مہینے کے بعد جائے یہ الگ بات ہے کہ بیچ میں اگر مقتدر حل کے اس حکومت کی چھٹی اکرا دیں جس کا اصولی طور پر امکان ہر وقت موجود ہوتا ہے لیکن بظاہر جس کا امکان کم ہے کیونکہ رستے بند ہیں سب پر حالات بہت خراب ہیں آئی ایم ایف نے بھی مدد دینے سے انکار کر دیا ہے لیکن یہ ہے کہ ان کے ساتھ ایگزیکٹیو سطح پر کچھ مزاگرات ہوں گے ہو سکتا ہے کوئی ریایت مل جائے اور چین بھی اس حکومت کو مدد کرنے کے لیے تیار ہے یہ کل چین کے حکام نے شہباز شریف کو بتا دیا ہے کہ سی پیک کے ساتھ جو کچھ تین سالوں میں ہوا ہے اس کا ازالہ ہونا چاہیے تو اس فکرے کا مطلبی یہ ہے کہ آپ ازالہ کریں ہم تعاون کریں گے تو اگر اس حکومت کی چھٹی کرا دی جاتی ہے تو یہ رستہ بھی بند ہو جاتا ہے کیئر ٹیگر کا مسئلہ بلکل ناقابل عمل ہے چنانچہ یہ جو مرضی ہے وہ تو اسی حکومت کی چلے گی اگر لچک پیدا کرنی ہے تو وہ اس حکومت نے کرنی ہے اور اب یہ بات بھی کلیر ہو گئی کہ یہ حکومت اگر لچک پیدا کرے گی تو اپنی پالیسی کے تحت اس لیے کرے گی کہ عمران خان کے پاس باقی کارڈ تو پہلی ختم ہو چکے تھے ایک کارڈ لیا گیا تھا دباؤ کارڈ یعنی حوج پر اور اپوزیشن حکومت پر دباؤ اتنا ڈالا جائے کہ وہ گھور آ کر کوئی فیصلہ کر لیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عدلیہ پر دباؤ عدلیہ پر دباؤ نہیں ہے پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی دباؤ نہیں ہے وہاں بات ہی کچھ اور ہے وہاں تین رکنی ہے پانچ رکنی ہے جو بھی سب لوگوں کو پتہ ہے اور یہ تاریخ جہاں یہ بڑی بے رحم ہوتی ہے یہ کسی کو نہیں چھوڑتی ساکب نصار پر کوئی دباؤ نہیں تھا ساکب نصار کی ملی بھقت تھی وہ عمران خان کے ساتھ ملا ہوا تھا چنانچہ اسٹیبلشمنٹ جو اس وقت نواز شریف کو ہٹانے کا عظم کر چکی تھی ان کو ایک مددگار مل گیا اگر مددگار نہ ہوتا تو پھر فوج دباؤ ڈالتی ساکب نصار پر تو فوج نے بھی دباؤ نہیں ڈالا ساکب نصار کو تو فوج نے جو لکھا وہ حیصلہ بھیجا اس نے پڑھ کر سنا دیا جو حیضات دی اس کے مطابق عمل کر دیا اگر وہ عمل نہ کرتا تو پھر ظہار فوج نے کسی اور کی خدمات اصل کرنی تھی کچھ اور طریقہ اختیار کرنا تھا تو اب وہ دباؤ کا کارڈ بھی بھی اثر ہو چکا ہے کیونکہ سب کو یہ روشن ہو گیا عدالت کو بھی فوج کو بھی حکومت کو بھی میڈیا کو بھی دنیا کو بھی امریکہ کو بھی اور سب کو کہ عمران خان ایک ملک میں ایک دن کسی ایک شہر میں بڑا جلسہ کر سکتا ہے ملہ ٹھیلہ کے سارے لوازمات بارہ مسالوں کی چاٹ اپنے جلسے میں لاغر ایک جلسہ بڑا کر سکتا ہے لیکن ملک بھر میں احتجاز کی کال نہیں دے سکتا آپ نے دیکھا کہ جو دھرنے میں جو لوگ تھے وہی چودہ بارہ چودہ جو کشابر سے آیا اور دو ڈھائی یہاں سے لیکن باقی ملک میں کتنے لوگ نکلے کراچی میں دین چار سو لوگ نکلے سرگودہ میں سو ڈیڑھ سو نکلے سیالکورٹ میں سار ستر نکلے جہلب میں پندرہ بیس نکلے اور باقی پنڈی سلامباد اس کے علاوہ تو کہیں سے کوئی خبر نہیں آئی کہیں سے بھی کوئی خبر نہیں آئی ایک آدمی بھی گھروں سے باہر نہیں نکلا گھروں سے باہر نکلے پر تو کوئی پابندی نہیں اگر یعنی کسی بھی شہر میں کسی بھی چوک میں سو دو سو پانچ سو لوگ اکٹھے ہو کر نعرہ بازی کریں اور پانچ مینور تک نعرے بازی کرنے کے بعد چڑے جائیں تو کیا ہو جاتا کل بھی کچھ نہیں ہوا پولیس نے کسی بھی جگہ لوگوں کو اکٹھے ہو کر نعرے لگانے سے نہیں روکا جہاں بھی روکا انہیں راوی پل کی طرف جانے سے روکا کہ یعنی آپ پندی سلامباد نہیں جا سکتے یہاں پر بیٹھ کر آپ نے جو براس نکال لیں لیکن لاہور میں کیا کہیں نظر آیا اور باقی پنجاب میں تو کسی نے چون تک بھی نہیں کی لوگ گھروں میں بھی میرے خیال میں خاموش بیٹھے رہے ان کے عامی تو یہ دباؤ کا آر جو تھا جو پہلی مرتبہ نکلا ہے اور اس کی پہلی مرتبہ نکلنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ وہ ساری آسمانی قوتیں جو ان کو کمک دیتی تھی انجکشن دیتی تھی طاقت کے ٹیکے لگاتی تھی فیزیکل فنانشل مورال ہر قسم کی مدد سپورٹرین کرتی تھی وہ اب نہیں ہیں اب یہ جو بارہ چودہ ہزار بندے لے آیا ہے تو وہ بھی اس لیے لے آیا اس پشابر سے کہ وہاں ان کی اپنی حکومت ہے اگر وہاں ان کی اپنی حکومت نہ ہوتی تو پختون خواب میں بھی وہی حال ہونا تھا جو پنجاب میں ہوا تو یہ ان کی سائز سٹیٹیجی نکام ہو گئی جب جس دیکھا انہوں نے کہ فوج بھی نیوٹرل اپنے ہونے کا ہونے کے موقع پر ڈٹی ہوئی ہے حکومت بھی نرمی نہیں کر رہی اور ہمارے پاس بندے بھی نہیں ہیں اگر ان بندوں کو میں کہتا ہوں کہ یہ دھرنے پر بیٹھ جائیں تو یہ ان کی گنتی تو پہنی بارہ چودہ ہزار ہے تو یہ تو شام تک رہ جائیں گے دس ہزار اور کل رہ جائیں گے آٹھ ہزار اور پرسون کی گنتی رہ جائیں گے چھے ہزار اب وہ دور تو ہے نہیں کہ ٹی وی یہ آڈینس دکھائی دکھائی نہیں صرف یہ بات چلائے کہ دس لاکھ آدمی بیٹھا ہوا ہے تو ان کے پاس پھر بھاگنے کے سوا کوئی رستہ نہیں تھا اس لیے عمران خان بھاگا یہ ہے اصل کہانی باقی یہ جو کہہ رہے ہیں کہ چھے تاریخ اگر یہ کوئی سمجھوتا نہیں ہوا تو عمران خان نے پھر چھے دن کی ڈرڈ لائن کیوں دی تو جناب بات یہ ہے کہ ایک تاثر بنانے کے لیے جو انہوں نے تیع کیا تھا کہ اب ہم نے پبلک کو یہ بتانا ہے اپنی بلاگرز کے ذریعے اپنی ٹی وی انکرز کے ذریعے لوگوں کو یہ اطلاع دینی ہے کہ مہدہ تیع پا گیا ہے تو اس بات میں وزن ڈالنے کے لیے عمران خان نے چھے دن کی محلت دی تاکہ لوگ یہ کہیں کہ ہاں کچھ نہ کچھ تو بات چل رہی ہے برنہ یہ چھے دن کی ڈرڈ لائن کیوں دیتا چھے دن کی ڈرڈ لائن دینے کا مطلب یہ ہے کہ یکم دو جون کو کوئی نہ کوئی فیصلہ ہونے والا ہے کوئی فیصلہ نہیں ہونے والا یہ میں نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ حکومت اگست بیس سو تئیس تک جانے کے بجائے اس سے پہلے الیکشن کرا سکتی ہے اور اس کی یہ سواب دید ہے اور میرا خیال ہے وہ اس پر اور بھی کر رہے ہیں اور یہ بات بالکل میں نے شروع دن میں کہی تھی کہ ان کو نومبر دسمبر سے آگے نہیں جانا چاہیے اور مجھے لگ رہا ہے یہ اس طرح کے بات سوچ رہے ہیں لیکن جو بات عمران خان کر رہا ہے وہ نہیں ہونی کیونکہ اب عمران خان کے پاس دباؤ کا کار بھی نہیں ہے ناظرین انشاءاللہ کچھ مزید معلومات کے ساتھ میں اگلہ بلا کروں گا لیکن اس سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ یہ جو خاتون آپ دیکھ رہے ہیں جس نے کل دھرنے میں پولیس کو غلیز گالیاں دیئے اور اس سے پہلے ایک اور جگہ ایک عورت کو کتیا کہہ کر بلایا اس عورت کو بھی گالیاں دیئے اور نہید بدتمیز اور بدزبان عورت ہے اس کا تعلق اوبرسیز پاکستانیوں سے ہے اور یہ ایک غیر مسلم اقلیتی فرقے سے اس کا تعلق ہے یعنی یہ مسلمان نہیں ہیں اور اس اقلیت کی کیا کہانی ہے یہ خاتون وہاں پولیس والوں کو کیوں ڈانٹ رہی تھی اس کی تفصیل میں اگلے براگوی دوں گا ناظرین اجازت دیجئے کل